یہ پھر ہوئی دویدِ پاکنہ کے لاحقم الحاقینی کے پیارے حبید وہ ہم حد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام طبرانی علمو جمع القبیر امام بیحتی دلائل نبو کا امام سخاویت اور نبودی امام فقر الدین راضی تفصیر قبیر امام باروسی تفصیر قول مانی رد پہ ذر جلال کے پیارے حبید کہتے ہیں تو مجھ پر ایک ارطمہ دلود پڑا رد تم پر دلود پڑتا ہے بھی پرمایا کہ مجھ پر ایک ارطمہ دلود پڑا رب دس ارطمہ دلود پڑتا ہے بھی پرمایا کہ مجھ پر ایک ارطمہ دلود پڑا رب ستر ارطمہ دلود پڑتا ہے بھی پرمایا کہ مجھ پر ایک ارطمہ دلود پڑا رب کے ستر ہزار بدائی کا دلود پڑتی ہے تو میں ایک ارطمہ ارطمہ دلود پڑا میں تمہارے دلود کا جواب دیتا ہوں تو میں ایک ارطمہ سچے دل سے مجھ پر دلود پڑا ربی ظل جلال چار سو اچھت اچھت کا سوا دوارے نامہ عمال میں ہم تکیل کرتا ہے ایک مطمہ مجھ پر درود پڑا ربی ظل جلال ایک خرم سانچ عرب بلائی کا نزاد سکر پر درودوں سلام کرتا ہے ایک مطمہ درود مجھ پر پڑا راجتاری کائنات کہتی ہے ربی ظل جلال غیامت تک اس کے قبر کے اوپر بلائی کا رسول فرما کہ اس پر درود پڑتا ہے اور اس بلائی نچ پر پہنچ ہے آپ کا کریم نے فرمایا اے میرے امتی کیا شان ہوگی تمہاری تو روز قیابت سہادہ بھی ہے جو انہوں گے ملائی کا بھی حیران ہوگے اللہ کے فرشنے بھی حیران ہوگے سارے میدان محشن میں جو سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا ناہرہ میرا وہ امتی ہے جو کچھ پر تپ شاہدہ بنسا ملائی تعریف عیدری رضا شان مصطفی کرقار کی عمل مینکڑ زمانہ زمانہ منامہ